اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٍ بَلَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائیں انہیں مردانہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں دوستو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ امام حسین زندہ ہیں اور کربلا میں جتنے بھی لوگ اسلام کو بچانے کے خاطر شہید ہوئے ہیں سب زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے رہا ہے دوستو شوشل میڈیا پر یہ بات بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کہ سلمان خان نے بنایا دو کلوڑ کا تازیہ کیا سچ میں اس سال محرم کے موقع سے سلمان خان نے دو کلوڑ کا تازیہ بنوایا ہے پوری حقیقت جاننے کے لیے اس وڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اور دل سے لائک ضرور کریں اور دوستو ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمان محرم کیوں مناتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے دوستو آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے امام حسین اور یزیدیوں کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی یہ جنگ امام حسین نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے خاطر لڑا تھا امام حسین نے اسلام کو بچانے کے خاطر اپنے خاندان کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا لیکن دوستو جب امام حسین نے اپنی تلوار کو اٹھایا تھا تو دشمن یزیدیوں کو اس طرح کٹنے لگے تھے کیا ایسا لگتا تھا کہ کوئی گاچر مولی کٹ رہا ہو اگر امام حسین چاہتے تو اکیلے ہی سارے یزیدیوں کو مار دیتے لیکن لڑتے لڑتے امام حسین کی تلوار اچانک رک گئی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا امام حسین نماز پڑھنے لگے تو یزیدیوں نے سوچا کہ اگر حسین نے اپنی نماز مکمل کر لی تو ہم میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہیں بچے گا بے رحم یزیدیوں نے نماز کی حالت میں امام حسین کے سر کو قلم کر دیا اور امام حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکا دیا جب یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہنٹ ہل رہے ہیں جب یزید نے کان لگا کر سنا تو سارے یزیدی حیران ہو گئے امام حسین نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اسی کو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تھررا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا گویا امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ آئے مسلمانوں چاہے کوئی بھی پریشانی ہو نماز کبھی مت چھوڑنا اور ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنا دوستو امام حسین نے اسلام کو بچانے کے خاطر خود کو قربان کر دیا اور اسلام کو بچا لیا اسی وجہ سے ہم ہر سال محرم کے موقع سے امام حسین کو یاد کرتے ہیں ان کے نام پر فاتحہ خانی کرواتے ہیں ملاد کرتے ہیں کیونکہ یہ پیارا دین ہمیں امام حسین کے صدقے میں ملا ہے دوستو شوشل میڈیا پر جو بات بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ سلمان خان نے دو کروڑ کا تازیہ بنوایا ہے یہ بات بالکل غلط ہے اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسلمان محرم میں لاکھوں کروڑوں روپیہ تازیہ بنانے میں خرچ کرتے ہیں لیکن دوستو اسلام میں تازیہ بنانا تازیہ جلوس نکالنا ماتم کرنا بالکل جائز نہیں لہٰذا اس سے پرہیز کریں